اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں جو ریزپی لے کر آئی ہوں وہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید اور کارگر ہے جنہیں لنگس پرابلم ہے یا اسٹھمیٹک پرابلم ہے جن کے لنگس کمزور ہو چکے ہیں سانس لینے میں دکت رہتی ہے کیونکہ خود میری ممہ کو یہ پرابلم ہے اور میں انہیں ہفتے میں ایک دو دفعہ ضرور بنا کر دیتی ہوں مجھے کسی نے خود یہ ریفر کیا تھا کیونکہ دیکھا گیا ہے جو ہیومن بوڈی میں جس چیز کی کمی ہو جاتی ہے تو اگر آپ بکری کی وہ چیز بنا کر کھائیں تو وہ چیز دھیرے دھیرے ڈیولپ کرنے لگتی ہے میں انہیں ریگولر ہفتے میں دو سے تین دفعہ بنا کر دیتی ہوں اور میں اس کا فرق خود دیکھ رہی ہوں انہیں سانس لینے میں جو دکت پیش آ رہی تھی اب دھیرے دھیرے وہ کنٹرول ہو رہی ہے دھیرے دھیرے ان کی جو لنگس ہیں وہ پروپر کام کرنا شروع کر رہے ہیں تو دوستو میں نے سوچا یہ ریسپی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو آج ہم وہی بنائیں گے آج یہ ریسپی انہی لوگوں کے لیے انہی پیشنٹ کے لیے ہیں جو لنگس کی پرابلم سے جوج رہے ہیں تو دوستو آئیے بتاتے ہیں ہم اسے کس طرح سے بنائیں گے تو اسے بنانے کے لیے میں نے 400 گرام گوٹ لنگس لے لیے یعنی بکری کے فیپٹے اسے اچھی طرح سے میں نے واش کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کروا لیا ہے اس کا موٹا کیمہ بنوا لیا ہے تاکہ اس کا مسالہ اس میں بہت اچھی طریق سے مکس ہو جاؤں کھانے والے کو دکت نہ ہو اس کے اندر میں نے تھوڑا سی کلی جی کی پیسیز بھی کٹ کروا لیا ہے تاکہ اس کا فلیور اس میں آ جائے اور یہ کھانے میں بھی اچھا لگے باقی مسالوں میں میں نے یہاں پر لیا ہے ایک میریم سائز کی آنے لے کر میں نے اس کو پیل کر لیا ہے اسے میں سلائسز میں کٹ کر لوں گی گرم مسالوں میں میں نے آپا 8-10 کالی مرچے لی ہیں دو لونگے لی ہیں اور ایک ہری لائچے لی ہیں پورٹر مسالوں میں میں نے آپا 3-4 ٹی سپون لال میش پورٹر لیا ہے 1-1.5 ٹی سپون دھنیا پورٹر لیا ہے 1-4 ٹی سپون حلدی پورٹر لیا ہے اور 3-4 ٹی سپون میں نے آپا پر نمک لیا ہے جسا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں میرچو کی اور گرم مسالے کی قوانٹیٹی ہم نے تھوڑی کم رکھی ہے کیونکہ ہم یہ پیشنٹ کے لیے بنا رہے ہیں اگر آپ جس کے لیے بنا رہے ہیں وہ تیکھا پسند کرتے ہیں تو اس کی قوانٹیٹی آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اور باقی ہم نے یہ 1 ٹی سپون کسوری میتھی لی ہے اس کا بہت اچھا سا فلیور آئے گا اس کے اندر اور 1 ٹی سپون بڑھ کر جنجر و گارلک پیسٹ لیا ہے جنجر و گارلک پیسٹ کی قوانٹیٹی آپ تھوڑی زیادہ ہی رکھا کیجئے کیونکہ یہ بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے تھوڑی سی ہاں پر میں نے دھنیا پتی لی ہے جسے میں نے چوب کر لیا ہے گوٹ لنگز کو ہم بنائیں گے دیسی پیور گھی میں کیونکہ ہم اسے پیشنٹ کے لیے بنا رہے ہیں تو تھوڑا ہیلڈی بنائیں گے اسے ہم ویجیٹیبیل آئل میں نہیں بنائیں گے آپ چاہیں تو اسے آلیو آئل میں بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے تو چلیں دوستو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک چھوٹے سائز کا کوکر لے لیا ہے اسے میں نے میڈیم فلیم پر رکھ دیا ہے اس کے اندر ہم ون ٹیبل سپون بھر کر دیسی پیور گھی ایڈ کر دیں گے زیادہ قوانٹیٹی میں آپ دیسی گھی کا یوز نہ کریں کیونکہ جو ایسٹمیٹی پیشنٹ ہوتے ہیں گھی وغیرہ کا کم ہی یوز کرنے کیلئے کہا جاتا ہے تو گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ہم گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے اسے ہلکا سا تڑکنے دیں گے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پیاز اور پیاز کو ہم میڈیم فلیم پر تقریباً دو منٹ تک سوٹے کر لیں گے اچھی طرح سے کلاتے ہوئے اس کا ہلکا سا جب کلر چینج ہو جائے گا تب تک ہمیں اسے سوٹے کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کا ہمارے ہلکا سا کلر چینج ہو گیا ہے اسے ہم نے دو منٹ کے لئے سوٹے کر لیا ہے بس اتنا ہی ہم اسے سوٹے کرنا تھا اب ہم اس کے اندر گوٹ لنگس ڈال دیں گے یعنی کہ پیپڑے پھر میکس کر لیں گے اور تقریباً ایک سے دو منٹ اسے اچھے سے بھون لیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں جنجر گالک پیسٹ بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ اچھی طرح سے بھون جائے میکس کر لیں گے اور تقریباً دو منٹ ان دونوں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے بھون لیں گے تو لنگس کو ہم نے دو منٹ بہت اچھے سے بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھولنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کی ساری روئی سمیل ختم ہو گئی ہے جب لنگس اچھے سے بھون جاتا ہے تو وہ پھولنا شروع کر دیتا ہے تو یہ دیکھئے کافی زیادہ کونٹیٹی میں ہو گئے ہیں یہ اچھے سے بھون گئے ہیں اب ہم اس کے اندر سارے پودر مسالے آئٹ کر دیں گے جو بھی ہم نے آپ کو بتایا تھے اچھے سے مکس کریں گے آپ اس میں لال مرچ کی جگہ دخنی مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دخنی مرچوں سے بھی بہت اچھا فلیور بھی آئے گا اور جن لوگوں کو لال مرچ منع ہوتی ہے وہ دخنی مرچ کا یوز کیا کریں کافی مفید ہوتی ہے دخنی مرچیں یہ لیجے اسے ہم نے 5 سے 6 منٹ میڈیم فلیم پر بہت اچھی طرح سے بھون لیا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اور مسالے کی ساری رویس میل ختم ہو چکی ہے بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے یہ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کسوری میتھی کسوری میتھی ہم یہاں پر فلیور کے لیے ڈال دائے ہیں اگر آپ پسند نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے بلکل بھی نیسیسری نہیں ہے ضروری نہیں ہے اچھے سے مکس کر لیا ہے ہم نے اسے بھی اب ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے تو پانی ہمیں اس میں اتنا ہی ڈالنا ہے جتنے میں یہ گوٹ لنگس اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے تو یہاں پر میں نے ہاف گلاس پانی لے لیا ہے تقریبا 150 ایمل کے قریب تو یہاں پر میں نے 50 ایمل کے قریب پانی اور لے لیا ہے اسے ہم اس طرح سے ڈالیں گے تاکہ یہ جو سائڈوں میں مسالہ لگا ہوا ہے یہ سارا ہی ہمارا اس میں شامل ہو جائے اب ہم اسے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تقریبا 10 منٹ تک کریں گے تاکہ لنگس پاپر طریقے سے ٹینڈر ہو جائے اس کی لیڈ لگا دیں گے اور فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے یہ میرے چھوٹا ککر اس کے اندر سیٹیاں بہت جلدی جلدی آتی ہیں تو میں اسے ٹائم کے اکورڈنگ اور اس کا پریشر ہم نے ریلیز کر دیا ہے اب ہم کھول کر چیک کر لیتے ہیں یہ لیجے گوٹ لنگس بن کر تیار ہیں اسے ہمیں اسی طرح سے رکھنا تھا بھونا بھونا اس میں گریوی نہیں کرنی تھی شوربہ نہیں کرنا تھا یہ ہمارے ریڈی ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑی سی دھنیا پتی نکس کر لیں گے اور اس کو کر لیں گے ڈش آؤ یہ لیجے دوستو ہمارے گوٹ لنگس بن کر تیار ہیں اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی استمیٹک پیشنٹ ہے یا پھر کوئی ایسا جس کے لنگس وغیرہ کمزور ہو چکے ہیں تو آپ اس ریسیپی کو ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو فرق ضرور دیکھنے کو ملے گا یا پھر آپ کے دوستو میں رشتے داروں میں کوئی ایسا ہے تو آپ اس ریسیپی کو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کو ون ٹائم سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا دوستو میں پھر حاضر ہوتی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ thank you so much for watching my video